بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریعہ برفان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خواہر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جہاں بڑے سنسنی خیز مارکے اس وقت جاری ہیں کل ایک میچ ہوا اور ابھی بھی ایک میچ جاری ہے جس کے جو ریزرٹس ہیں اس کا انتظار ہمارے ساتھ ساتھ آسٹیلین جو ٹیم ہے وہ تو بہت ہی بے سبری سے کر رہی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم ابھی اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے کریس پر موجود ہے افغانستان کی طرف سے پہلے بیٹنگ کی گئی ایک سو پندرہ رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور ابھی سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو بہرہ آشاریہ ایک آورز میں بنگلہ دیش اس ٹارگٹ کو پورا کر لیتی ہے تو پھر وہ سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں گے اور اگر بارش بھی ہو جاتی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم جیت جائے گی تو اس طرح سے جو آسٹیلینز ہیں وہ پھر اس ٹورنمنٹ سے باہر بھی ہو سکتے ہیں افغانستان کی طرف سے بھی کوششیں کی جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ بھی جان لڑا رہے ہیں چار کھلاڑی پویلیں لڑ چکے ہیں تقریباً چونسٹھ کے قریب رنس بنگلہ دیش کی ٹیم بنا چکے ہیں پانچ کھلاڑی آؤٹ جو گئے ہیں اور چونسٹھ جو ہے وہ ان کا سکور ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے لیٹس ہوئی کہ سیونٹی تھری ہے کیونکہ جس میں ہم نے پرگرام سٹارٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے اس وقت تو سکسٹی فور جو تھے وہ ان کا رن ریٹ تھا لیکن ابھی سیونٹی تھری ہوگے تو یہ کہ کوشش ادھر سے بھی بہت ہی جا رہی ہے کہ ہم سیونٹی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیں اور افغانستان کی ٹیم بھی انہیں مکمل طور پر ٹاف ٹائم دے رہی ہے اور اس سے زیادہ جو وہی سکنوار نے کہا کہ کوئی ٹیم بے چین بیٹھی ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم بیٹھی ہے ویسے ہی یہ حال مجھے سے لگ رہا ہے آسٹریلیا کا پاکستانی ٹیم کی اتنا سے کچھ اگر مگر والی جو سیچویشن اس بار یہ ٹورنمنٹ اتنا عجیب ہوا ہے ایسے سے اپسٹ ہوئے ہیں کہ ہر ٹیم پریشان دکھائی دے رہی ہے کہ ابھی جو سیونٹی فائنل کی دور میں ٹیمز ہیں ان میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے ان میں افغانستان بھی ابھی شامل ہے تو یہ بڑی ٹیموں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے ان تمام ٹیموں نے محنت کی ہے جس طریقے سے وہ بڑے خوشکوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں یقین کیجئے کہ جو کرکٹ کے فینس ہیں نا ان کا یہ خوشکوار چہرہ دیکھ کر نا انہیں پسند نہیں آ رہا اور شاید اس لیے بھی کیونکہ جب آپ کو اتنی امیدیں ہو اپنے کیپٹن سے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے لیے یہ کریں گے دیکھیں فائٹ کر کر ہارنا is something else فائٹ کی بغیر ہار جانا is something else یہی وجہ ہے کہ یہ گوموں غصت شائی کے لیے کرکٹ میں بے انتہا پایا جا رہا ہے اور جو بابر آزم کی بڑے لینگوچ ہے جو ان کا خوشکوار موڈ ہے جس طریقے سے ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شید کرکٹ کھیلیں کے لیے نہیں گئے تھے وہ اسے شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے وہ ٹرپ کو انجوائی کرنے کے لیے گئے تھے شاید کے دنیا میں زندگی میں انہیں دوبارہ امریکہ جانے کا موقع ورلڈ کپ کے دوران قومی کھلاڑی امریکہ میں اسٹیلیا کو انہوں نے شکست دے دی اس پر بھی ڈسکس کریں گے لیکن شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے چیف جسٹس نواز شریف کی ملاقاتیں آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلی بجٹ منظوری پیپلز پارٹی نے اہم فیصلہ کر لیا اور ورلڈ کپ کے دوران قومی کھلاڑی امریکہ میں کیا کرتے رہے اور چیئمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی کی صدارت میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں کالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے تین گھنٹے طویل آہم اجلاس ہوا ہے جس میں ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی اس حوالے سے پلان کی منظوری بھی دے دی گئی ہے جس کا ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے باتشیت بھی کی جا رہی ہے ڈومیسٹک کانٹریکٹ کی جو نظر سانی ہے وہ بھی کی جائے گی جبکہ قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی ہوگا یہ جو ایک کلاوز ہے یہ پہلے بھی ہمارے کلاڑیوں کے کانٹریکٹ میں موجود ہے لیکن جب ہم کل بھی اس حوالے سے محمد عویز سے بھی بات کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھلے دو سال سے جو پلیئرز اس وقت ٹیم میں کھیل رہے ہیں انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلی ہے تو اس کلاوز پر ایمپلیمنٹ کس نے کروانا ہے ان فیوچر بھی یہ بھی شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا ہوگا بلکل فیصلے کر دی جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تاہم دو ہزار نو میں پاکستان کو ورلڈ کپ جزارے والے کپتان یونس خان نے بھی قومی ٹیم کی کپتانے سے مطالق اپنی رائے کا اظہار کیا اور صابق کیپٹن یونس خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ فقر زمان کو بابر آزم کے جگہ کپتانی دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ رزوان چاہین اور بابر آزم کے نام قیادت کے لیے ہر وقت گردش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اوپنر فقر زمان نے بھی ٹیم کے لیے بہت زیادہ اقربانی دی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ قیادت کے اہل نہیں کیا ان کی پرفارمنسز جو ہیں وہ بورڈ کو نظر نہیں آ رہی آئی سی سی منس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناکز کار کردگی دکھانے کے بعد قومیٹروں کی ٹیم پر تنقید کا سلسلہ جا رہی ہے جبکہ کیپٹن بابر آزم محمد ازوان کا سنٹرل کانٹریکٹ کی ایک کٹیگری سے باہر ہونے کا بھی خدشہ ہے بلکل ایسے اور کچھ کھلاڑیوں کی خراب پرفارمنسز کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنٹرل کانٹریکٹ میں ان کی تنظلی کی بھی توقع ہے جبکہ کچھ کھلاڑی اپنے سنٹرل کانٹریکٹ سے محروم بھی ہو سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب کیا مزید اہم فیصلے لینے جا رہا ہے کیونکہ اب چیمپینز ٹروفی کی تیاری بھی پاکستان کو کرنی ہے وہ بھی ایک بڑا مارکہ ہے اسی تمام سیچویشن پر ہم بات کریں گے سپورٹس آنالیسٹ حسنین لیاقت نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ بھارتی صحافی میاتھیوش مصرہ بھی موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا میاتھیوش سب سے پہلے تو آپ سے ہی بات کرنا چاہیں گے اچھا حسنین لیاقت ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو ابھی یہ جو اجلاس ہوا ہے جس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دومیسٹر کرکٹ ہے اس کو زبدست طریقے سے فال کیا جائے گا جو پاکستانی ٹیم میں جو پلیئرز ہوں گے پاکستانی ٹیم میں آنے کا جو طریقہ اکار ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ دومیسٹر کرکٹ کیل کر آئیں گے یہ کلاوس تو پہلے بھی موجود ہے اس پر ایمپلیمنٹ کون کروائے گا سب سے پہلے آپ کے شکریہ اور یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں کہ ہم دومیسٹر کرکٹ کو عزت دیتے ہیں ابھی تو جو لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ دومیسٹر کرکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا کہ اب کوالیٹی دومیسٹر کرکٹ ہوگی یہ ہمیں بتایا گیا اس کوالیٹی دومیسٹر کرکٹ میں کیا کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا یہ ہمیں ابھی تر نہیں بتانا گیا کیونکہ دومیسٹر کے جو ٹاپ پرپورمرز ہیں وہ ابھی تک بدل رہے ہیں میں آپ کو بتانا ہوں گے یہ جو پچیس لڑکوں کا سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ٹیسٹر کرکٹ کے لیے ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ دومیسٹر میں پرپورمر کر رہے ہیں جس طرح بہت سارے لوگ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ایک بہت بڑی مثال ہے محمد اکھران کی جو کہ دومیسٹر کے پرپورمر ہیں لیکن اس ٹیم میں موجود نہیں ہیں ایک لڑکا ہے پسی ہزاروں گز بنا چکے وہی دس پدرہ بیسٹر کا پھول ہے جو کہ ہم ان کو کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں چاہے ہوں ایس سیریز میں ٹرائی ہوں چاہے ہم ان کو ایشیا کپ کے بے جاؤ ایک ہی بات کر رہا ہوں اور وہی پلیئرز ابھی بھی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ریزلٹ پردیوچ نہیں کر رہے یہ باتیں کہنے کی ہیں یہ پریکٹیکلی ہوگا یا نہیں ہوگا مینٹینز تو روز ہی کرتے ہیں لیکن موسیم نقمی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جناب موسیم نقمی صاحب ہمیں آرہے ہوئے تقریباً دو اپنے ہو چکے ہیں آپ نے اپنے تک سچری کیوں نہیں کیا آپ کوئی اپنا لاحمل کیا کیا نہیں کیا آپ کون کو یہ کیوں نہیں بتا رہے لیکن حسنین یہ بتائیے گا کہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرجری نہیں ہوئی آپریشن نہیں ہوا یہ کانٹریکس کے اندر ردو بدل ہونا تنزلی کا شکار ہونا فلانے پلیئرز کو ایک کیٹیگری سے نکال دینا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی سرجری اور آپریشن کے زمرے میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے موسیم نقمی صاحب اس بارے میں بات کر رہے ہوں بڑے پر مانے پر کوئی تبدیلی اگر وہ سوچیں تو شاید کچھ اسی تبدیلی کے بارے میں وہ کوئی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں دیکھیں ذریعہ اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پر کی بورڈ اپنے جو منت پسند صافی ہیں منت پسند چرلسٹ ہیں ان کو خبریں فیڈ کر رہا ہے کسی کو یہ خبر کچھ کی جاری ہے کہ بابر کو بچائے رہے گا شاہیم اور پیسان کو ربرا لگے گا کسی کو یہ خبر کچھ کی جاری ہے کہ کنوں کو ہم نتنے میں ملائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تب کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی یہ کچھ کوئی چیز بھی آلی ہے اور جہاں تک آپ نے سینٹرل پانٹریکٹ کی بات سینٹرل پانٹریکٹ دیکھتے ہو جا ہے کہ جب میری آج پرپرپمس ٹھیک ہے تو ہمیں ایک کٹرگری ملے گی جب ہماری پرپرپرپمس ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ایک کٹرگری ملے گی اب بہت سارے صافیح ایسے ہیں جو کہ کھناریوں کو قریب ہیں اس طرح ہم نے دے رہے کہ اب ایک بورڈ پڑھا خڑنا ہو جائے گا پاکستان کے بورٹ اور کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹ کا اگر آپ پاکستان کے بورٹ کا سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لیں گے اور بورٹ سے آپ نے حضرت جنگ کرنی ہے تو آپ لیٹ کی وجہ سے جنگ کریں گے وہ لیٹ بھی آپ نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کو پاکستان کے بورٹ کی ایم اوپس ہی نہیں ملے گی جب تک آپ کوئی لیگ نہیں ملے گی تو یہ تو ایک گلتا ہی پتہ ہو گیا کہ آپ بورٹ میں تو پھلاڈیو لیکن اسنین جس طرح سے آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں محسن نقبی صاحب نے اس حوالے سے کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ فوراں ہی پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد آگئی تھی ہے کہ ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے جو پی ایس ایل کی فرنچائزز ہیں ان کے مالکان سے فرنچائزز سے بھی ڈر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا رہا کہ محسن نقبی صاحب اور پلیئرز کے درمیان کوئی ٹھان گئی ہے یا وہ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پرگرپورٹ ہمیشہ سے پلیئرز پاور کا شکار رہا ہے پاکستان پرگرپورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں ہم کو چھوٹی موری ٹیم ہوتی ہے زمبابی ہے آئرینڈ ہے اس طرح کی ٹیم ہے ہم ان کے خلاف یہ اپنے پر سینٹ کے سکارٹ لیکے جاتے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان پرگرپورٹ ہی تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو وڈکپ سکارٹ ہے وہ سمی فائلہ میں پہنچ چکا ہے لیکن وہاں پرگرپورٹ بلکل اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے کہ انہوں نے زمبابی کے خلاف کو ٹیم اناس کی اس میں شکمان پرگرپ کی قیادت میں سارے کے سارے نئے لوگ رکھے گئے یہ تو پاکستان پرگرپ کا علمی ہے کہ بورٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ایک اٹھنے ٹھیکتا ہے میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کافی سالوں سے کہہ رہا ہوں بلکہ اب تو سال ہو چکے کہ پاکستان پرگرپورٹ کو تگڑا ہونا پڑے گا جب تک آپ کا بورٹ تگڑا نہیں ہوگا جب تک آپ کا بورٹ کھلاڑیوں کو اس طرح سے یوگلائز نہیں کرے گا جس طرح کہ انگلینڈ کا بورٹ کرتا ہے آسٹیلیا کا بورٹ کرتا ہے یا پھر انڈیا کا بورٹ کرتا ہے تو آپ ریزنٹ کو نیوز نہیں کر سکتے دیکھیں آسٹیلیا، انڈیا یا پھر انگلینڈ یہ تین چار بڑے جو بورٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنا بیکپ تیار کر رہے ہیں ان کے پاس پول کے اس وقت چالی سے پیس تاریس پیرز موجود تھے جو کہ آگے پیچھے آگے ان کی سیریزز میں پرپرومنسز دیتے ہیں اچھا حسدین وہ ہاتھ پر تو بیکپ تیار ہو رہا ہے مجھے بس کلیرلی بھی آنسر دے دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم مزید قومی ٹیم کے کپتان رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا پھر یونس خان کی رائے کو بھی ترجی دی جا سکتی ہے کہ فخر زمان کے نام کو قررہ کبھی بھی کسی وقت نکل سکتا ہے یا نہیں وصی مکرم کا میں نام لینا چاہوں گا بہت سرے ایسے نامیں جو کہ بابر کے خلاف آج کل بات کر رہے ہیں اور شاہین شاہف لیدی کے حد پر بات کر رہے ہیں اسی طرح فخر زمان بھی بات فخر زمان پر تو بلکل آؤٹس بات کر دی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حال یہ ہے کہ اس طرح ہمیں بابر آزم محمد مزوان اور شاہین شاہف لیدی کو ان سے سائیڈ لائن کرنا ہوگا کپتانی کی حد تک ٹھیک ہے حسنین ہمارے ساتھی موجود رہے گا بھارتی صحافی میتھیوش مشرا نے بھی میں جوائن کے ان سے سوالے سے مزید بات کریں گے میتھیوش بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو کل کے میچ کی آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کی جو ٹیم ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کالفائی کر چکی ہے اور بڑا ہی زبدس میچ تھا جو ٹیم میڈیا کی طرف سے کھیلا گیا روحش شرما کی پرفارمنس بڑی زبدس رہی آپ کے کیا تاثرات ہیں کل کے میچ کو لے کر تینکیو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے اس وقت یہاں پہ بیلدن میں سوا دو بجلے دن کے چشمہ اس لئے لگایا ہوا ہے کیونکہ میری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں ہم نے رات بھر پیٹھ کے میچ دیکھا اور کیا بہترین میچ تھا روحش شرما لیڈنگ فرم دہ فرنٹ جو کہتے ہیں نا کپتانی پاری کھیلی انہوں نے اور جب روحش شرما فارم میں ہوتے ہیں نا اس سے بہترین کچھ بھی نہیں ہوتا کرکٹ میں تو میں بہت خوش ہوں بہت بہترین دل پہ آپ سے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ٹیم انڈیا کو بہت بہت مبارک بات اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار وہ ورلڈ کپ ضرور جیت کے آئیں گے اچھا ایک کمپلیٹلی اگری جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ روحش جب اپنی فارم میں ہوتے ہیں تو واقعی اس سے بہتر کرکٹ میں ہمیں وہ پھر مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتے ہیں تو کیا راز آپ سمجھتے ہیں روحش شرما کے لیے جتنی اٹیکنگ کرکٹ وہ کھیلتے ہیں اور جس طرح کا میچ کل انہوں نے بنایا آتے ہیں انہوں نے آسٹریلیانز کو موقع ہی نہیں دیا جی مجھے لگتا ہے جو پرسنل میں نے روحش شرما کی جنی دیکھی ہے از اے پلئر اور از اے کپتان گروہ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ بینہ کسی خوف کے کھیلتے ہیں وہ ایک دم بہت بہترین دباب بنانے پہ فوکس کرتے ہیں اپوزیشن ٹیم پہ اور ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو وہ بھی دکھاتے نہیں ہیں دوسرا مجھے یہ لگتا ہے دوسرے جو کھلاڑی اس ٹیم میں پرفارمنس دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ کھیل رہا ہے ایسا نہیں ہے دو ہی بندے کھیل رہے ہیں ساری ٹیم کچھ نہ کچھ پرفارمنس کر رہی ہے تو یہ ٹیم پرفارمنس ہے اور روحش شرما کو میرے خیال میں اس چیز کا بلکل بھی ڈرنی ہے کہ اگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اٹیکنگ پرکٹ کھیلنے میں تو ٹیم کا کچھ نقصان ہو جائے گا یا کچھ تو وہ ڈیڈر ہو کے کھیلتے ہیں وہ بے خوف کھیلتے ہیں اور وہی ان کے پرفارمنس کا رہا ہے میرے خیال سے اچھا میتش ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب بھی کرکٹ چل رہی ہے اس کو مورٹن ڈے کرکٹ کے نام سے جانا جاتا اور کہا ہی جاتا ہے کہ آپ نے دیفنسیب ہو کر نہیں کھیلنا ہے آپ نے اٹیکنگ کرکٹ کے ساتھ کھیلنا ہے لیکن اگر آپ نے کہنا ہے کہ بخواف ہو کر کھیلتے کھیلتے اگر آپ کی وکٹیں چلی بھی جاتی ہیں تو بھی آپ اتنا پریشر نہیں لیتے ہیں میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ انڈیا کے اندر لوگوں کا ریکشن کیا ہوتا ہے کہ جب اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے کھیلتے آپ کے بڑے پلیئرز اپنی وکٹ گواہ بیٹھتے ہیں میتھیوز میتھیوز سے ایک بار پھر سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے ان تک ہماری آواز ابھی نہیں پہنچ پا رہی ہے حسنین ہمارے ساتھ موجود ہے حسنین یہ بتائیے گا کہ ہم جہاں پر ہم میتھیوز سے بھی یہ بات کر رہے تھے رویج سرما نے جس طرح سے کل کپتانی باری بھی کھیلی ہے اور زبد اس قسم کی بیٹنگ انہوں نے کیا اور اسٹیلیا کو پریشر میں ان کی اننگز ہی لے کر آئی ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک طرف پھر ہمارے کپتان ہیں جن پر بہت زیادہ تنقید کپتانی کو لے کر تو ہے ہی کہ وہ گراؤنڈ میں بھی بڑے کنفیوز دکھائی دیتے ہیں پھر جو اپنی بیٹنگ جس پہ انہیں بابر دا کنگ کہا جاتا ہے وہ وہ بھی اس طرح سے یوٹلائز نہیں کر سکے ہیں پاکستانی ٹیم کو کسی بھی قسم کا کوئی ایسا میچ وہ نہیں جتوا سکے ہیں اپنی پرفارمنس کے بہاب پر تو ان دونوں میں کیا کمپیریزن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا سیکھنے کی ضرورت ہے بابر کو روحج شرما سے بھی دیکھیں روحج شرما سے تو ایک چیز بابر آدم کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے سنفلس پلیئر اور سنفلس کپتان آپ دیکھیں روحج شرما کل بھی نوے رن سے زائد مقلب بانوے بنا کے وہاں پہ بابر آدم ہوتے یا پھر انڈیا کے بھی کچھ ایک دو پلیئرز ہیں وہ ہوتے تو وہ میرا خیال ہے کہ اگلی دس گہدے لے لیتے اور اگلی دس گہدوں میں انہوں نے یا بیس گہدوں میں جا کے سنٹری لگانی تھی سو یہ سنفلس جو کپتانی ہے یہ سنفلس جو پلیئر ہیں روحج شرما ان سے یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح بندہ سوٹی ٹیم کے لیے کھلیتا ہے اور سیکھنے لیے انوار جو کپتانی ہے وہ تو کسی سے نہیں سیکھ سکتے وہ ان کو کمی ہوگی اور کپتانی کے حوالے سے بابر آدم کے اوپر بہت سارے سا برناتھ کٹے ہو رہے اور ابھی میں آپ کو جیسا پہلے بھی بتا رہا تھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب بابر آدم کو چیمپنس آفی دوہ در پچیس طرح کے لیے ایک اپتان بکرر کیا جائے گا کیونکہ یہ جتنی بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں محسین نکوی صاحب کی جانب سے یہ اسی وجہ سے ہے کہ مجھے کپٹ پٹ کی ہوئی ہے بابر آدم کے ساتھ تو یہ جو ابھی آپ جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں اور محسین نکوی صاحب کی طرف سے جو میٹنگ بلائی گئی ہے پھر جو بابر آج لاہور پہنچے ہیں اور بڑے کھل کھلا رہے تھے بڑے مسکرا رہے تھے بڑے حسرے تھے تو پھر یہی وجہ ہے کہ کنفرمیشن مل گئی ہے کہ چیمپنس ٹرافی تک تو اب ٹیم کے ذمہ داری آپ کے سر پر ہی ہے جی ہاں مجھے ایسی لگ رہے ہیں جس طرح وہ مسکراتے ہیں دیکھیں وہ تو ان کا فین کلپ ہے نا چار رفتے کے لیے پاکستان ہی نہ آ سکتا لیکن یہ صرف بابر آزم ہیں جو کہ پاکستان آتے ہیں مجھے پر آتے ہیں لیکن جو میری خبریں ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ محسین نکوی صاحب اس وقت بابر آزم کو کپتان برقرار لکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ڈیلیں ٹیکنکس یوز کی جا رہی ہے چلے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بقت قسمتی کے ساتھ اگر یہی کیپنسی رہی ہے تو شاید ہم چیپٹن چیپٹن سٹوکی جو ہے وہ بھی نہ کبھی جیت پائیں میتھیو شامار سے دیکھ بار پھر سے موجود ہے میتھیو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے وقت جب کپٹن یا کپٹن کے علاوہ جو آپ کے اوپنرز ہیں جس میں آپ نے دیکھا کوہلی بھی جب بڑی اٹیکن کرکٹ کی طرف آتے تو کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کی طرف سے بھی جلدی وکٹیں گر جاتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ لوگ پریشر نہیں لیتے ٹیم کی کوچھ چاہی ہوتی کہ آنے والے دیگر بیٹرز جو ہیں وہ اچھا رن ریٹ یا اچھا سکور جو ہے وہ سیٹ کرسکے لیکن کھیلتے وہ بھی اٹیکن کرکٹ ہی ہیں میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کی انڈین فانز ہیں کیونکہ کرکٹ کو پوجا جاتا ہے انڈیا میں اٹیکن کرکٹ کھیلتے وقت ایک آدھی وکٹ گر جاتی ہے تو بہاں پر لوگوں کا ریکشن کیسا ہوتا ہے جی بلکل میرا خیال ہے کہ آج کل کی جو کرکٹ ہو گئے مورڈن دے کرکٹ اور ٹیم انڈیا جس طریقے سے پروم کر رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک دو لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کر کے ساری تیم کچھ نہ کچھ پرپورمنٹ دے رہی ہیں تو میرے خیال سے فانز میں بھی وہ ایک سینس اف پریشر نہیں بنتا ہے کیونکہ ان کے کچھ فیورٹ کھلاڑی ہوں گے جو جسے ہمارے بڑے کھلاڑی ہیں کبھی کبھی وہ بھی فیل کرتے ہیں لیکن ڈر نہیں ہوتا فانز کو بھی چاہیے کہ سارے لوگ جو ہے نا ساری تیم جو ہے نا وہ سارت میں پرپورمنٹ دے اور یہ ٹیم گیم ہے کرکٹ دیکھیں اگر سارے لوگ پرپورمنٹ نہیں دیں گے تو ٹیم کی پرپورمنٹ کبھی اچھی نہیں اچھا یہ چیز میں نے دو تین دفعہ اور بھی جگہ پہ بھولی ہے کہ جیسے ٹیم گیم ہے تو آپ کو اس کو از اٹیم گیم اپروچ کرنا اور فانز یہ چیزیں سمجھتے ہیں کوئی فان آپ کو ایسا نہیں ملے گا میرے خیال سے جو ایک پلیر کو گالی دے رہا ہو اگر وہ پرپورمنٹ نہیں کر رہا ہے یا کسی کو پریز کر رہا اگر وہ صرف ایک پلیر پرپورمنٹ کر رہا تو پوری ٹیم کو ایک از اٹیم دیکھتے ہیں اور یہ جو پرپورمنٹ ٹیم انڈیا کر رہی ہے اور ساری سارے ممبر جو پرپورمنٹ دے رہے ہیں میرا خیال ہے فانز میں کوئی ڈرنی رہتا ہے اور ان کو انٹرٹیننگ پرکٹ دیکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے تو جتنے لوگ زیادہ اٹیکنگ پرکٹ کلیں گے لیکن میتیوش آپ کے سب سے بڑے جو پلیر ہیں ویرات کوہلی وہ تھوڑے سی آف کلر دکھائی دے رہے ہیں اسی ونڈ میں اس پہ فوکس کرنا ہی نہیں چاہی ہے بڑا کلاری پرپورمنٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ساری ٹیم پرپورمنٹ کر دی ہے ہر کلاری کا دن آتا ہے ہر کلاری کبھی نہ کبھی پور فرم میں بھی چلتا ہے تو اس سے میرا خیال ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب ٹیم پرپورمنٹ کر دی ہے وہ ہمارے لئے زیادہ ہے اور جو ونڈے ورلڈ کپ کا وضلہ تھا وہ تو آپ لوگوں نے کل بڑے اچھے طریقے سے کرکٹ ایکسپرٹ میں بہت خوشی کا ماحول ہے بہت شکریہ بھاتی صافی میتھیو شمشرا ہمارے سے دن کانورسیشن تھے حسنین اس طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی کا ماحول ہے ہماری طرف ابھی کچھ چیزیں ہماری طرف خوشی کا ماحول ہے بابر آزم خوشی پاکستان واپس آئے ہیں بلکل وہ بابر صرف خوش ہیں لیکن جو ان کے فینز ہیں وہ خوش نہیں ہیں جو تمام پاکستانی ٹیم کے فینز ہیں وہ بلکل خوش نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن حسنین یہ میں چاہوں گا اس مدے کو بھی کلیر کیجئے گا کہ بہت سے ایسے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں جو ٹی وی پر بھی کہہ چکے ہیں جو کالنز میں بھی لکھ چکے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ امریکہ میں مصروف تھی چند ڈالر کے عوض میل ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ مصروفیات ان کی وہاں پر رہی ہیں اس خبر میں کتنی سچائی ہے دیکھیں اس خبر کی طرف میں آؤں گا میں آپ کو ایک زیادہ خبر بتاؤں گا لیکن یہ جو مشرا جی کہہ رہے تھے ہمارے یہاں بڑی کچھی ہے اور اٹیکن کرکٹ کھیل رہے ہیں اور فینز بڑے سوبر ہو چکے ہیں تو مشرا جی کا تعلق انڈیا سے ہے اور ہمارا تعلق پاکستان سے اور پاکستان انڈیا بگلا دیش میں آپ اٹیکن کرکٹ کھیلے یا ڈیفنسیف کرکٹ کھیلے ریزلٹ پروڈیوز کرنا میٹے کرتا ہے ابھی انڈیا ریزلٹ پروڈیوز کر رہی ہے تو ایپریتنگ اس گھوٹ اگر اٹیکن کرکٹ کھیلتے وہ ریزلٹ پروڈیوز نہ کرے تو ایک انڈیا میں ہم سے زیادہ وائیبنٹ سوشل میڈیا ہے ہم سے زیادہ وائیبنٹ بھی کیا ہے اور وہ بہت زیادہ پیچھے لگتا ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ وہاں پہ ڈالرز کی وجہ سے گئے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں بہت سارے ہمارے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈالرز نہیں بلکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے پریز ہیں جو کہ وہاں پہ یہ کنورسیشن کرتے رہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ امریکہ کی پی آر کس طرح لی جائے آپ کی کرکٹ جو پلئیرز ہیں کرکٹ پروڈیرنٹی ہے ان کا تو بھاری ہے امریکہ شہریت لینے کے لیے وہاں پہ لوگوں سے پوچھاچ کرتے رہے اس تفسار کرتے رہے اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے پچیس ڈالر کی یہ پچیس ڈالر کا ٹکٹ تھا لیکن یہاں پہ آپ کے جو منیجر صاحبے جو کہ سینئر منیجر ہیں ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ کال کر کے کہتے تھے کہ بابزی تکینگ آ جائیں گے وہ اتنے ہزار ڈالر لیں گے آمیر آ جائے گا تو اتنے ہزار ڈالر لے گا جانین آ جائے گا تو اتنے ہزار ڈالر لے گا اور کچھ اپنے بھی وہ ڈالر ساتھ ہو ہے ان کو ایکسر سے پرساتے کی یہ تو چلتا ہے میرا سوال یہ دیکھ کیا جنیا کی ٹیم نے وہاں پر کو ڈینر کیے کیا آسٹریہ کی ٹیم نے وہاں پر کو ڈینر کی ٹھیک ہے جو مقصد لیکن کہ ایسے پاکستانی ٹیم وہ بورا کر کر آ دیئے ڈالر کمانے کے لئے گئے تھے ڈالر کمان کر بابا رازم بھی پاکستان پہ پہنچ چکے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوئن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اب یہ ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے تین ججز نے حلف اچھا لیا ہے تین نئے ججز نے پہ عہدوں کا حلف اچھایا جسٹس عقیل احمد عباسی جسٹس شہزاد احمد خان جسٹس شاہد بلال حسن سپریم کورٹ کے ججز بن گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے تینوں ججز صاحبان سے حلف لیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جبکہ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے تین نئے ججز نے حلف اچھا لیا ہے جسٹس عقیل احمد عباسی جسٹس شہزاد احمد خان جسٹس شاہد بلال حسن سپریم کورٹ کے ججز بن گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے تینوں سے حلف لیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ ہو گئی حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں کہ میں اعلیٰ عدالتی کاؤنسل کے جاری کردہ کہ میں اعلیٰ عدالتی کاؤنسل کے جاری کردہ ذابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رہایت اور بلا رغبت و انات بلا خوف و رہایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے ہم ہی گوئنر پنجاب سردار سلیم خان نے لاہور ہائی کورٹ کے نئے جج سے اس وقت قائم اکام چیف جسٹس کی تقریبے حل پرداری ہے جو کیا براہ راز ملاحظہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی حال ہی میں ان سوادے کا حال اف لیا ہے اور بیلین گیب ریک مارسات رہی ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید گرمی کے لہر ہے اسی تمام سیچویشن پر ہم بات کریں گے چیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراز نے میں جان کیا ہے سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جاننا آپ سے ہی چاہیں گے کہ ابھی جو گرمی کی ایک شدید لہر ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں موسم آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا جی بہت شکریہ جی دیکھئے جو دوبارہ سے ہیٹ ویپ کے لہر آئی ہوئی ہے خاص کر کراچھے میں پچھلے دو دن سے بہت شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور پنجاب میں بھی میرے خیل میں بیشتر جنگوں پر کل سے ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اٹھائی سی انتیس جن تک چلے گا اس سلسلہ اسی طرح سے خاص کر جنوبی پنجاب جو بکر اور نیچے ڈی جی خان اور گلد و نواہ کے علاقے ہیں رحمی ارخان باولپور وہاں دوبارہ ان علاقوں میں ٹیمپریچر فارٹی ایٹ سے فیفٹی کی رینج میں جا سکتے ہیں خاص کر آج اور کل جو دو دن ہوں گے چھبیس کو زیادہ امکان ہے اس بات کا چھبیس ستائیس کو اور یہ جیسے میں نے کہا اٹھائیس اور انتیس جن تک چلے گی گرمی اور اس کے بعد پھر بارشیں کچھ نہ کچھ مونسون کی بارشیں پنجاب میں انٹر ہوں گی اور پھر یکب جلائی سے آنوٹ تو باقاعدہ مونسون کی بارشوں کی آنے کا بھی امکان ہے تو تب تک یہ گرمی رہے گی پھر ہی سب سائیڈ ہوگی کہ جب بارشوں کا سپیل شروع ہوگا تو کراچی کی حد تک یہ ہے کہ کل سے کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ کراچی کے جنوب میں جنوب مشروعی اور جنوب میں ایک لو پرشیر ایریا بنا ہوئے جو انڈین گجرات اور جوائننگ اریبین سی پر تو اس کے وجہ سے سی بریز خاصی معتل رہتی ہے کم از کم دن کے پہلے ہاف میں اور دوپہر دو بجے کے بعد جا کے کچھ بحال ہوتی ہے تو پھر اس میں تھوڑا سسکون آتا ہے ادروائیس یہ ہے کہ کل سے اس میں پھر امکان ہے کچھ بہتری آنے کا کراچی کے ٹیمپریٹ سے فورٹی سے بلس جا رہا تھا تو کل سے امید ہے کہ کم ہونا شروع ہوگا جو پری مونسون کا سپیل ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے اور مونسون کی طرف ہم کب بڑھیں گے کیونکہ اس بار یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ مونسون کا جو سپیل ہوگا وہ ماضی کی نسبت سو فیصد زیادہ ہونے کی توقع ہے دیکھیں سپیل تو مطلب ظاہر ہے ایک نہیں ہوگا مونسون تو پورا تین مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے اوورال فورکاسٹ آپ نے دیکھی ہوگی یہ جو اپنی امڈی نے ایشو کی ہے کہ اس سال مونسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہیں اور پھلے خصوص نارتیست پجاب ہے اس میں لاہور فورکاسٹ نیچے قصور اوپر گجرانوالہ سیالکورٹ ناروال سے لے کر اسلام آباد تک جیلم اور پھر نیچے ساؤتھی سن اور پھر اسی طرح سے نارتیست مجھستان یہ جو تین ہیریاز ہیں اس میں زیادہ امکانات کے ساتھ یہ ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں تو امکان یہی ہے کہ جولائی کے پہلے افتر سے شروع ہوگا 38 پنجاب سے پہلے امکان ہے کہ بارشیں مونسون کی بارش سے شروع ہوگی پری مونسون 28 کی رات کو ہو سکتا ہے کچھ پری مونسون شاورز ہو جائیں کچھ ہریاز میں آندھی باندھی چلے پھر امت تیس کو تیس کو دو پہلے دو یا تین دن پری مونسون بارش پہلے اس کے بعد مونسون شروع ہو سکتا ہے بقاعدہ پہلی یا دو سے ٹھیک ہے اور سفرہ سب یہ بھی کراچی کے حوالے سے بھی سپیسپکلی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی بارشیں زیادہ ہوں گی کوئی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے وہاں پر بارشیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان میں معمول سے زیادہ ہے اس دفعہ کی جو آؤٹ لوک ہے پورے مونسون سیزن کی تو وہ پورے پاکستان میں سوائے گل کے تلکل تستان اور کے پی کے جو بلکل شمالی باری علاقے ہیں چطرال وغیرہ کی سائٹ پہ ہو سکتا ہے ادھر پر کچھ معمول یا معمول سے کم ادھر بائیس تمامی ملک میں معمول سے زیادہ دکھائی دیتی ہے بارشیں اس دفعہ کیوں کہ جو مونسون کی بارشوں کے لیے سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں بیرالکائل کے درجہ رہا رہا تو انڈیا نوشن کے درجہ رہا رہا یہ چیزیں سپورٹ کر رہے ہیں زیادہ بارشوں کی طرف تو اس لیے امکان یہی ظاہر کیا گیا کہ زیادہ بارشیں بشغول کرازی تو ظاہر ہے کہ کراچی لاہوز جیسے بڑے شہروں میں ایک بڑا ہیویس پیل آ جائے کوئی اسی سو بیل میں بارش اگر اگر گھنٹے میں پڑ جائے تو پھر اربن فلیڈنگ کی سے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو یہ اربن فلیڈنگ کی جو صورتحال ہے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اس طریقے سے جو قدرتی احفات رہی ہیں سلابی صورتحال کی صورت میں اسے بہت بڑے بیمانے پر نقصان ہوا ہے جسے ہم ابھی تک پورا نہیں کر بائیں دیکھیں اس کے بارے میں ابھی تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا سکتے آپ سپیل شروع جب ہونے کا امکان ہوتا ہے یعنی اس سے دو یا تین دن پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ جو آنے والا سپیل ہوگا وہ کتنی شدد کا ہوگا اس کے نتیجے میں کتنی بارش متوقع ہو سکتی ہے اور کس ہاتھ تک گرمی کی لہر دیکھ رہے ہیں موجودہ گرمی کی لہر جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس وجہ سے بھی جو گلیشر پگلنے کا عمل ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیز ہے جی ظاہر بات ہے کہ اگر نورڈن ایریانز میں بھی ٹیمپریچر میٹ تھرٹیز میں چلے جاتے ہیں یعنی وہاں کا ایک تھریشول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پینتیس چھتیس ٹیمپریچر ایک طرح سے جب اسی سرائن میں پہنچ جاتا ہے خاص کر جو آپ کے مانٹینے سیریاز ہیں اور جہاں پر برف کے زخائر موجود ہیں تو پھر تیزی سے برف پگلنے کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اگر بارش بھی ہو جائے اور ہائی ٹیمپریچر بھی ہو اور پھر ساتھ اس کے ایک دو دن بعد بارش کا سپل بھی ہو جائے انہیں لاکھوں کو جہاں سے برف ہلکی نیچے آتی ہے بہت شکریہ چیف میٹرالجز سرداز ترفراز ہمارے ساتھ ان کانورسٹریشن تھے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جائیں اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کے سہاں میچ کے حوالے سے جو کہ اس وقت آپ ہماری سٹین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں بنگلہ دیس ٹیم یہ میچ ہار کر اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے اور افغانستان کے پلیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جسٹن منا رہے ہیں گراؤنڈ میں ہمیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی پوری ٹیم اس وقت سٹیڈیو میں موجود ہے اور اس وقت افغانستان پہلی بار ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور اس صاحب میچ میں انہوں نے بنگلہ دیش کو سکست دے دی ہے ملکل یہ انتہائی امپورٹنٹ میچ تھا ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کا جس کے لئے افغانستان جو ہے وہ سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر لیا کیا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر چکا ہے اور یوں نہ صرف سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر کے افغانستان نے اپنے لئے جگہ بنائی بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان جو سے انتہائی مضبوط ٹیم سمجھا جاتا تھا اسے بھی اس ٹورنمنٹ سے اس ورلڈ کپ سے باہر نکال پھیکا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کل بھی انڈیا نے آسٹیلیا کو شکست دی ہے اور اس سے پہلے افغانستان نے بھی ایک تاریخ کی میچ میں تاریخ کی اپسٹ کرتے ہوئے آسٹیلیا کو شکست دی تھی اور اب ہی بنگلہ دیش کو ہرا کر افغان ٹیم جو ہے وہ پہلی بار ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ کی ہسٹری میں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے عام میچ میں بنگلہ دیش کو آٹھ من سے ہرانے میں افغانستان کی ٹیم کامیاب ہوئی ہے بڑی ہی زبدس پرفارمنس رہی ہے ان افغان ٹیم کے ان تمام ہی پلیئرز کی طرف سے اور اوور دی ٹورنمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو یہ تمام افغانی پلیئرز ہیں یہ محنت کرتے آ رہے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم بھی جو ہے انہوں نے سیمی فائنل کے لیے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کالیفائی کیا ہے اور اسی طرح سے آج افغانستانی ٹیم نے آہا میچ میں بنگلہ دیش کو آٹھ رن سے ہرا کر پہلی بار ٹی ٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اپنی رسائی کو ممکن منایا ہے افغانستان ٹیم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک چھوٹی ٹیم ہے اور ان کے پاس سورسز نہیں ہیں لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان نے خود کو ڈیولپ کیا ہے خود کو گروم کیا ہے جب ہم نے اوڈیا انٹرنیشنل بھی دیکھا تو وہاں پر بھی افغانستان کی ٹیم جس طریقے سے پاکستان پر حاوی رہی تھی وہ بھی ایک دیکھنے والا مقابلہ تھا اور آج کے مقابلے کے بعد ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اب چھوٹی ٹیموں میں شمار بلکل ایسا ہی ہے سالہ سال کی محنت ہے افغانستان کی ٹیم میں اور یہ جو مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سٹویڈیم میں وہ ناقابل یقین مناظر ہیں ان تمام فانس کے لیے بھی جو کہ افغان ٹیم کو محنت کرتا ہوا دیکھتے آئے ہیں اور یہ خواب ان کا بھی تھا کہ کس طرح کسی طرح افغانستان کی جو ٹیم ہیں ان تمام بڑی ٹیموں کو تو ہرا چکی ہے جس میں پاکستان کی ٹیم بھی موجود ہے جس میں آسٹیلیا کی ٹیم بھی موجود ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی موجود ہے انگلینڈ کی ٹیم کو بھی افغانستان کی ٹیم ہرا چکی ہے اور راشد خان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے بڑی ہی زبردست رہی ہے اور چار وکٹے انہوں نے لیں ہیں لیڈنگ فرم دا فرنٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو کیپٹنسی کا رول ہے وہ راشد خان نے بھی نبایا ہے بڑا امپورٹنٹ میچ تھا آج کا جس پہ یہ تو دیکھا ہی جا رہا تھا کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون جیتے گا لیکن اس کے فیصے کا جو سب سے زیادہ انتظار تھا وہ آسٹیلیا کی ٹیم باہر بیٹھی کر رہی تھی اور تمام جو آسٹیلین فانس ہیں وہ بھی اس میچ پر نظریں جمعے ہوئے تھے کہ کسی طرح آسٹیلیا کا چانس بن جائے کیونکہ آسٹیلیا بھی اگر مگر کی سیچویشن میں آ گیا تھا کل کا میچ ہارنے کے بعد اور آج ایک بار پھر سے افغانستانی ٹیم کی بڑی ہی زبدس پرفارمنس رہی ہے خوشی سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آبدیدہ بھی ہیں ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے ہیں گراؤنڈ میں سجدہ کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں راشد خان نے شاندار کپتانی کی ہے چار وکٹی انہوں نے اپنے نام کی ہے اور اس طرح سے آسٹیلیا کے جو سیمی فانل میں پہنچنے کے جو امکانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں تو جو یہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہے یہ فل آف اپسٹ ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید فائنل میں بھی ٹاکرہ افغانستان کا ہی کسی ٹیم کے ساتھ ہو جس طرح کی پرفارمنس اس وقت افغانی ٹیم دے رہی ہے بلکل اور انتہائی ایک بڑا ہی خوشکوار مناظر ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے پلئرز کے حوالے سے اچھا ابھی حسنین لیاکت ہماری سپورٹ سینلیسٹ ہمارے سب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں حسنین یہ بڑے ہی شاندار کامیابی ہے افغانستان کی ٹیم کے لئے مدب ایسے یہ خوشکوار رمحات جو ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے بھی نقابل بیان ہے اس وقت جی آپ بلکل ٹھیک ہیں ایسے آپ ایک بول بڑا دینے ہیں افغانستان کرکٹ کے لئے اور افغانستان کرکٹ آپ دیکھئے کہ ہارلی پانس سے دس سال ہوئے ہیں اس کے بعد پشاوریمون نے ساری اپنے کرکٹ دینی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کرکٹ کو دعات دینی پڑے گی آپ جتنا بھی جو ہے افغانستان کرکٹ کو دعات دیں افغانستان کے جو کوچھ ہیں ان کو دعات دیں افغانستان کے لوگوں کو دعات دینی پڑے گی وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کے پلیئرز کو دعات دینی پڑے گی کہ آج کس طرح انہوں نے نیل بائٹر تھیلا ایک پلس پانٹ میں یہ بھی یہ ہو گیا کہ ایک سو پندرہ رز تھے اور ایک سو بارہ عوض میں بنگلہ دیش سے چیز کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے بکٹ سے بلوس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹسائیڈ چانس بنا لیکن بارش کے باوجود بھی جو افغانستان کے بالرز نے ایفرٹ کی ہے یہ ایک ورڈ کلاس ایفرٹ ہے اور اب وہ سیمی فالر میں پہنچ چکے ہیں اور میں خیال ہے کہ سیمی فالر میں ان کا مقابلہ ساؤت افریقہ سے ہے اور ساؤت افریقہ بھی سپن کو اچھا نہیں کھیلتی سو بس فیر ایناف چانس ہے کہ وہ فائنل تک جمس کم توالفائی سنگل کرتے ہیں اور بہت دی مبارک ہو افغانستان کے تمام طرف فیلس ٹھیک ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فائنل میں انڈیا ورسس افغانستان یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کیونکہ جو انٹینڈ ہم اس وقت افغانی ٹیم کا دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں میچ کی پہلی بال سی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جی ہاں بالکل افغانستان کے پاس انٹینڈ بھی ہے افغانستان کے پاس یونٹی بھی ہے افغانستان کے پاس پیشن بھی ہے جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں انٹینڈ یونٹی پیشن اور اس کے پاس ٹیلنٹ ضرور موجود ہیں ان کے پاس آنے کے ورلڈ کلاس کے سپنلز ان کے پاس موجود ہیں فضلک فاروقی اور نبی نولک کی صورت میں ان کے پاس ورلڈ کلاس بولرز موجود ہیں اور پھر اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو گرباز ہیں جو کہ ایک بڑی بہترین سٹرائک ریٹ کے ساتھ ٹرکٹ کلتے ہیں پورے انگریڈیٹس افغانستان کے پاس موڑ دو دے وہ کسی بھی ٹیم کو دنیا کی بیٹ کر سکتے ہیں جسے آپ نے دیکھا ہوتا ہے دو دن پہلے انہوں نے آسٹریلیا کو بیٹ کیا تھا اور آج انہوں نے بندہ دیش کو بیٹ کر کے آسٹریلیا کو بھی بائر کر دیا ریز بندہ دیش کو بھی بائر کر دیا ریز اور اپنا سیمی فائنل تک انہوں نے اچھا راشد کھر سے ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹن کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے لیڈنگ فرم دا فرنٹ راشد خان بینگا کیپٹن انہوں نے چار وکٹیں بھی لی ہیں پوری ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں لو سکور کو بھی ڈیفرنٹ کیا ہے ٹی ٹونٹی میں دس وکٹیں لینا بھی کام ہوتا ہے جب آپ ٹیم آگے چیز کرتی آپ کو دکھائی دے رہی لیکن باوجود اس کے دونوں ٹیم میں افرٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے لیکن جی تو کسی ایک کی ہی یقینی ہونی تھی انہوں نے آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہر بات صلاحیت اور تعلیم نیافتہ فرد کی ان خواہشوں کے حوالے سے جن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور تعلیم کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں بہت سے فرام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں گھر سے نکل کر نوکری کرنے سے کاظر ہوتے ہیں جس کے پیچھے بہت سے عوامل مقار فرما ہوتے ہیں اب انہی میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے جن میں سے کچھ والدین کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی پرورش یا اپنے شوہر کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکل کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتی لیکن اب ڈیجیٹل دنیا میں سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے کمانے کے پرانے طریقے تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان چینک امیونکیشن پاکستان میں موبائل کی جو ایکسس ہے وہ سولہ کروڑ افراد تک جا پہنچی ہے بلکل ایسی ہے اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جبکہ سوی جی اور فور جی استعمال کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ سات کروڑ تیس لاک کے قریب پہنچ چکی ہے اور ڈراؤڈ بینڈ سارفین کے کل تعداد اس وقت سات کروڑ پچاس لاک ہو چکی ہے اب اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے ہیں تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پیسہ کس طرح سے کما سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کا سیگمنٹ کرتے ہیں پھر اس پر ہمیں کومنٹس بھی اس طرح کیاتے ہیں لوگوں کا جو ایک انٹرسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے کیونکہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہنر تو رکھتے ہیں لیکن انہیں پھر ایک جو راستہ ہے وہ ٹھیک سے نہیں مل پا رہا ہوتا کہ وہ کس راستے پر چلیں اور کس طرح سے وہ جو اپنا روزی روٹی کا طریقہ ہے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کام کر سکتے ہیں تو سوشل میڈیا سے پیسہ کس طرح سے کمانا ہے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو کس طرح سے چلانا ہے کیونکہ یقینی طور پر یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو اس حوالے سے مختلف کورسز بھی کروا رہے ہیں بہت سے ایسی کامپنیز ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں پر کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر انڈسٹری ایک بہت بڑے لیبل پر وہاں پر گرو ہو چکی ہے لیکن ان پاکستان ابھی بھی اس پر بہت زیادہ کام کرنی کی ضرورت ہے اور بہت سے ایسی کامپنیز تو بن چکی ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ان تمام کاموں کی سربراہی نہیں کرے گی تب تک شاید معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے صدق وقاص صحیح صاحب موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا یا ویب پلیٹفارم جو ہیں چلانا آج کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو اسٹم ایک ریشو ہے تو اس میں خواتین کا جو ایک آپ نے ایک پوپلیشن ایک بات کی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنومک دولپنٹس کے مطابق تھرٹی ون پرسنٹ اسٹم پاکستان کا یوت بے روزگار ہے انیمپلوئیڈ ہے اور اس میں مجوریٹی خواتین کیا اور ان مجوریٹی میں سے بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کی ہے so this is the circumstance here right now and given that کہ ہم پاکستان دنیا کا ساتھوہ بڑا فری لانسنگ کنٹری ہے اور جس کا دنیا بھر کی فری لانسنگ انڈسٹی میں ساتھوہ سب سے بڑا نام ہے اور ایک اور بڑی آپ کے لیے حرانگی کی بات ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ دنیا بھر میں صرف دو ممالک ہیں جہاں پہ فری مل فری لانسرز کا آورلی فری لانس ریٹ سب سے زیادہ ہے پہلے نمبر پہ رشیہ دوسرے نمبر پہ پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواتین گھر بیٹھے مردوں سے زیادہ کما سکتی ہیں اور وہ بھی ڈالرز میں کما سکتی ہیں اب یہاں پہ جو سب سے بڑا سوال آتا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ادارے ہیں اورگنیزیشنز ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک ایک کلیکٹیو سینرجی نہیں ہے انڈسٹری اکیڈیمیا اور ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کی گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح کی کوئی ایک سینرجی موجود نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اور ہماری میڈل کلاس کی جو فائننشل کنڈیشن اس کو ایکسپلوائٹ کر کے کورسز بیچتا ہے اور ہماری یور پیسے زائع کرتی ہے اس کے پیچھے اور ان کو کلیاریٹی نہیں ہوتی کہ مجھے سیکھنا کیا چاہیے اچھا ویسے وقاص میں یہی پر آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ سو فیصد درست ہے میں نے بہت ساری لوگوں کو ایسے دیکھا بہت ساری بچیوں کو ایسے دیکھا ہے جن کی کمیٹی نکلی ہے جنہوں نے گھر میں پیسے جوڑے تھے ان بشاروں نے جاہاں کے لائے لائک روپے کورس پر کر دیا اور اینڈ پہ آپ کو صرف ایک پیپر کا سرٹیفیکیٹ پکڑا کر دے دیتے ہیں اور اس بچے یا بچی کو یا اس خاتون کو کسی صورت نہیں پتا ہوتا اب ہم نے کرنا کیا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹی ایمیزون کا ایک بڑا ہوا سا بنا تھا ہمارے پورے ملک میں آج کل شاپی فائی کا بہت زیادہ شور شراب ہے تو ایمیزون کا ایک شور تھا دو سال پہلے آج ہمارا ایمیزون کا وی اے اس ٹیم ٹکرے مار رہا ہے لیکن اس کو پروجیکٹ کلائنٹ نہیں مل رہا تو پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمیزون سکھایا انہوں نے اپنا بزنس کیا کورسز کے ذریعے ان کو پاکستان کی یوتھ ایمپاورمنٹ سے کوئی غرض نہیں تھی یہ انفرچنیٹ ہے اس پہ لیجسلیشن ریگولیشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کی ضرور سے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو سکھانا کیا ہے اور اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے ہماری یوتھ بھی جس انٹرسٹینڈ نہیں کرتی کہ میرے لیے ایمپورٹنٹ سکل سیکھنا کیا ہے میرا انٹرسٹ کیا ہے میرا ایجوکیشن لیول کیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے کیا چیز سیکھنی چاہیے فار ایک زیمپل ایک بچہ ہے وہ کریٹیو نہیں ہے اور اس کو آپ گرافک ڈزائننگ اور اس طرح کی سکل کی طرف لے کے آتے ہو تو وہ تھائیو نہیں کر سکتا اگر ایک پرسن بزنس مائنڈڈ نہیں ہے وہ سلیوشنز آوٹ آف دی بلو پرابلمز میں سے نہیں نکال سکتا تو اس کو کبھی بھی بزنس کنسلٹنٹ آپ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے سو اس میں سوشل میڈیا کے کام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو مستقل مزاجی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کئی لوگ اس کو شروع تو کرتے ہیں لیکن آج کل ہم سب کو بڑی جلدی ہے فیمس ہونے کی اگر ہم بات کر لیں یا پیسہ کمانے کی بات کر لیں تو میرے خیال ہے ہر کام کو ٹائم دینا پڑتا ہے لوگ بہت جلدی مایوس ہو کر پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں اصل میں ہم get rich quick scheme کی طرف بڑی جلدی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر ہم امیر ہو جائیں اور ایسی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹے تین مہینے کے اندر ایک ہفتے کے اندر لاکھوں کمانا شروع کر دیں اور ہمارے بڑے بڑے لوگ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کرنی ہم نے کنسسٹنسی نہیں دکھانی ہم نے انویسٹمنٹ انرڈیز سیکریفائز یہ چیز نہیں دینی اور ہم رات و رات امیر ہو جائیں گے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے تو سبز باغ ہمیں اتنے دکھائے گے اور اوپر سے ہماری فائنینشل کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ اس کو اسپلائٹ اتنا زیادہ کیا گیا ضرورت اس چیز کیا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کچن انکم سکیور کریں چاہے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی جوب بھی کر کے آپ اٹیس آپ کے گھر کا چولہ جلنا شروع ہو جائیں اس کے بعد اٹ لیسٹ آپ کو اپنے ایک سکیل کے اوپر اپنے آپ کو اتنا کھپائیں کہ اس کے بعد آپ دیسیشن لیں کہ نہیں دس سکیل is not for me let's move on to another skill and eventually within a few months آپ کسی نے کسی ایک سکیل پر لینڈ کر جائیں گے جو کہ آپ کے لئے وک کریں گے اچھا وکاس ہمارے ہم بچوں میں یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی آفیس جوب ہی ملے مطلب فاملی میں بتاتے ہیں انہیں تھوڑی خوشی محسوس ہو کہ ہاں میں فلانے آفیس جاؤں کچھ اور ہو یہ جو سکیلز ایڈوکیشن کی اب بات کر رہے ہیں یہاں پر بچوں کی بھی کانسلنگ ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس طرف لے کر آیا جائے ہمارے یہاں پر اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ الیکٹریکل انجنیرنگ کا کورس کر کے پریکٹیکل الیکٹریکل انجنیرنگ کی طرف آئیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی اور کامگر پلمرنگ کی طرف آئیں بہت ایسے سے کام ہے کہ جس کے بعد آپ اپنی پی چھوڑی چھوڑی شاپس بھی خود سے بنا سکتے ہیں بچوں کو ایسے لگتا ہے یا نوجوانوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید الیکٹریشن بننا پلمبر بننا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے ایکچولی جوب مائنسیٹ ہمیں بچپن سکول سے دیا گیا ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے جوب کرنی ہے یونیورسٹی کا بچہ اس کو بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ میں نے بزنس انٹرپنیورشپ ان چیزوں کے طرف جانا ہے اس کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میں نے انٹرویو جوب کرنی ہے ہمیشہ فریلانسنگ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ when you start فریلانسنگ آپ کو ایک client آپ کے پاس آئے گا you will start working with her or him تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا client جب آئے گا آپ کے ہاتھ پون پھول جائیں گے and you will realize کہ I need another partner with me جو کہ میرے ساتھ کام کرے گا you will eventually hire somebody else آپ دونوں مل کے دس پندرہ client کے ساتھ کام کرو کہ سولوے client کے لیے آپ کو تیسرا بندہ hire کرنا پڑے گا and eventually آپ ایک ایجنسی بنا کے بیٹھے ہوگے جس میں آپ صرف اپنا روزگار نہیں آپ پندرہ بیس لوگوں کا روزگار بنا رہے ہوگے اور پھر ڈالر آپ کی economy کے اندر آ رہا ہے آپ کا پیسہ stable ہو رہا ہے آپ ڈالرز میں کم آ رہے ہو آپ کا خود کا روزگار بھی سیٹ ہو گیا آپ کے پندرہ بیس employees بھی نیچے create ہو گئے employment opportunities بھی نیچے create ہو گئی تو اس ایک freelancing کی business سے آپ اتنا زیادہ outcomes آپ generate کر سکتے ہیں تو definitely government کو اس سوالے سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا جو لوگ بھی اب یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کونسا content ہے جو کہ آج کل سب سے زیادہ پھر وائرل ہے یا سب سے زیادہ آسان ہے اس پر کام کرنا جیسے بہت سی چیزیں ہیں کچھ لوگ make up tutorial آپ کو سکھا رہے ہیں کچھ کھانے بنانے سکھا رہے ہیں کچھ تنقید بھی کی جاتی ہے بہت وہ still وہ اپنی families دکھا رہے ہیں یا وہ تمام جو کچھ ان کی familyوں میں چل رہا ہے وہ سب بتا رہے ہیں اچھا اس میں جو سب سے interesting چیز ہے یعنی ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم ہمیشہ سے ہمارا perspective یہ ہے کہ فلان freelancer فلان influencer فلان youtuber فلان فیس بک وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے famous ہے ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں میرے اندر کون سا talent ہے میرے اندر کون سا skill ہے میں لوگوں کو جینا سکھا سکتا ہوں میں لوگوں کو cooking سکھا سکتا ہوں میرے ایسے سٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے ایسے سا کورسز تیار کیے ایسے سا منٹورشپ پروگرامز تیار کیے فور ایسیمپل ایک ریسنٹ ٹی میں اپنی سٹوڈنٹس سے بات کر رہا تھا اس نے جو اکثر خواتین جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کو ہاؤس ہولڈ اور ایک ریلیشنشپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے ایک چیزوں کا ایک پورا اس کا ایک ویڈیو کورس بنا دیا اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے ایکسپور کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے آپ کی صلاحیت کیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو دیا وہ سیلف ایکسپلوریشن ہم کرتے نہیں ہیں اور ہم جو ایک پاکستان میں کہتا ہے ٹرک کی بطی کے پیچھے چلنا فالو کرتے ہیں ہم وہ والا ساتھ کرنا ہے کس نے کو دکان کھولیا تو اس کے ساتھ ہی دکان کھولنا تو ویسی تو میں اس میں ریکومنڈ یہ کروں گا کہ آپ ڈیجیل لینڈسکپ کو دیکھیں فائیور پہ جائیں دیکھیں کون سا سکل سب سے ٹاپ پہ ہے اس کو اپنے ساتھ کراس کمپیر کریں کہ مجھے یہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور اس کا کراس کمپیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گو ٹو یوٹیوب تین چار ویڈیوز دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ایک تو یہ کہ فرض کریں ہمارے ہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں جو کوئی کام کرنا چاہے میں ایک میکاپ آٹسٹ کی مثال لے دیتی ہوں لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا انہوں نے اپنے موبائل کی سمت میں رکھنے انہوں نے وہ تیٹوریل کرتے وقت آئی شیڈو اگر لگا رہی ہوں تو موبائل کہا ایک تو لوگوں کو یہ بیسکس نہیں ہے جن کی وجہ سے ہاں وہ تھوڑے سے نا کمپرمائز ہو جاتا ہے ان کا کوئی بھی اپنا ویلوگنگ یا یوٹیوب کو کانچنیم کرنے کا کوئی بھی پلان اور دوسرا یہ جو شورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کو آپ کسی بھی ایڈیٹر کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی میں مہینے کے بیسے پچیس ہزار پر لوں گا تو بھائی جو بچارہ ابھی شروع کر ہی رہا ہے اس کے پاس بیسے پچیس ہزار پر ہوتے تو وہ آپ کے پاس آتا اصل میں اس میں ایسا ہے کہ آپ جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھیں میں مثال کے طور پر آپ کو کچن وید آمنا کی مثال دیتا ہوں شیزہ پاکستانی یوٹیوبر فیمیل جس کے سب سے زیادہ سبسکرائب پرس ہیں اور ان کی آپ پہلی ویڈیو دیکھیں تو وہ ٹیبل لیمپ کو یوز کر رہے اپنی لائٹنگ کے ضرورت پوری کیا کرتے تھے دہ پرابلم ہے کہ ہم آئیڈیالیزم کے اندر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ایک ای سیونی سونی کا آٹھ لاکھ رپے کا کیمرہ ہوگا میرے پاس ایک ہائی فائی ایڈیٹنگ سسٹم ہوگا تو میں کام سٹارٹ کروں گا ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ آئی ہیب تو سٹارٹ سمویر میرا چپٹر ون ہے اور میں کسی کے چپٹر ہنڈرڈ کے ساتھ اگر اپنے آپ کو کمپیر کروں تو میرے پاس ایک موبائل ہے اور اس کا موبائل کا کیمرہ اس مور دن اناف فور می بندرہ سولہ سو رپے کا مجھے سٹینڈ مل جائے گا ایک بی بی لائٹ مجھے تقریباً دو ہزار پچیسو رپے کی مل جائے گی میں مہینے کے دو تین میلز اپنے دوستوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے ایکوپنٹ تھوڑا سا بیسک سا لے لوں اور میرا مضروبت پوری ہو جائے گی اور اسے مجھے سوڑا سا بیسک سا لے لوں اور میرا مضروبت پوری ہو جائے گی اور یہیوٹیو پر ہزاروں ٹوٹوریلز موجود ہیں تو ہمیں رکمنڈ کہ کمپر کروڑا سا لے لیوٹیو پر آج ایک تائم پر آ چکا ہے لیکن انہوں نے بھی بڑا بیسک سا لے لیوٹیو کر رہے ہیں اپنی پرودک کو بدلنے میں اپنی پرودک کو بہتر بنانے میں اچھا کچھ ٹوز ہیں جو کہ شوٹنگ ٹوز ہیں یا ایڈیٹنگ ٹوز ہیں وہ کون سے بہترین ہیں وہ بھی اگر آپ گائیڈ کر سکیں اس میں آپ کے پاس بہت سارے ٹوز ہیں اگر میں اے آئی ٹول کی مثال دوں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں اگر میک اپ آرٹیس ہوں what do I create what do I make videos on اب اس کے لیے for example چیٹ جی پی ٹی ہے نومبر دوزار بیس میں چیٹ جی پی ٹی آئی سے پہلے چیٹ جی پی ٹی اگزیس نہیں کرتا تھا آپ چیٹ جی پی ٹی سے اردو میں بات کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں اگر کسی کو انگریزی بھی بولنا آتی آپ چیٹ جی پی ٹی کی موبائل آپ داؤن لوڈ کریں اس کا ایک ہیڈ فون کا ایکن ہوتا اس پہ کلک کریں اور اردو میں بات کرنا شروع کر دیں وہ اردو میں آپ سے گفتگو کرے گا ٹیکسٹ میں نہیں بول کے آپ اس سے کہیں کہ میرا یہ مائنڈ ہے میرا یہ سکل ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں مجھے ہنڈرڈ ڈیس کا یا تھرٹی ڈیس کا چلیں تھرٹی ڈیس کا مجھے پورا ایک ویڈیو کونٹنٹ پلین بنا کے دو کہ what ویڈیو سوڈ آئی میک آن تو آپ کو یہ ٹولز ایک تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا سب سے پہلی چیز ہے کونٹنٹ لوگوں کے پاس کونٹنٹ نہیں ہوتا میں نے بنانا کیا وہ آپ کی ضرورت یہاں سے پوری ہو جائے گی ٹیک ہے سیکنڈ چیز آپ کے موبائل کے اندر ہی کیاپ کٹ ہے جو آج کل آپ ٹکٹاکرز دیکھیں وہ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر سے بھی زیادہ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہو اور وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے ڈگریز بھی نہیں ہوتی جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوتا وہ اچھی ویڈیوز ایڈیٹ کر رہے ہو سو ایک بچہ جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور وہ میک اپ آرٹس بھی ہے فور ایک زیمپل وہ بچی وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتی چیز سو ایوریتھنگیس دیر اچھوٹیٹر پلیٹ فارم انسٹیگرام اور یوٹیوب یوٹیوب اور انسٹیگرام پہ اگر میں لینا چاہتا ہوں بکہ میں ایک ایڈیوز بھی نہیں ہے کہ میں ایڈز کی طور پر سپنٹ کر سکوں سو ہیشٹیگ سب سے زیادہ ایڈیوز بھی ایڈیوز بھی مستیک لوگ کرتے ہیں جو میں بہت ہوں گا وہی ہے کہ لوگ بہت ہی ہیلی کمپیٹیٹیوز ہیشٹیگ کرنا شروع کرتے ہیں یعنی آپ ایک چھوٹی سی پونڈ کی فیش and you are competing the big sharks so always start down the ladder چھوٹے چھوٹے آشتیک سے start کرنا and make your way up ٹھیک چھوٹے میں بہت شکریہ وقت صحیح ہمارے ساتھین کانورسیشن تھے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں stay tuned ڈیو پاکستان welcome back once again جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورڈ نے سنیت تحت کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے اور اس کیس کی سماعت کی دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس ہی آتے ہیں وہ وقت بھی یاد رکھے جب الیکشن کے انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی الیکشن کس نے کروائے الیکشن ڈرکوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی سفر مملکت اس وقت عارف علوی تھی کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ انٹرپارٹی الیکشن نہ کروائیں الیکشن کمیشن کے جانب سے میند سماعت کی گئی پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کروائے اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیزہ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی اور بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بانی شئیمن پی ٹی آئی عمران خان نے اہلی کے خلاف زیر التوہ پیل کی جل سماعت کیلئے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ درخواست میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات زیر التوہ ہیں سپریم کورٹ میں زیر التوہ کیس کی وجہ سے ہائی کورٹس میں جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے کچھ بات کرتے ہیں عدالتی معاملات کے حوالے سے نواز شریف نے جہاں پارٹی رہنماؤں خواجہ ساد رفیق اور آنہ سانہ اللہ سے ملاقات کی ہے جو دو گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے اور نواز شریف نے اس موقع پر سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے لیے فعال کردار بھی نبھائیں گے اسی تمام سیچویشن پر ہم بات کریں گے سینیت ازیاکار نظیر لغاری صاحب میں میں جوائن کیا ہے لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ سماعت ہو رہی ہے اس کیس کے حوالے سے ابھی تک جتنی پروسٹیڈنگز ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کے حق میں کس کے خلاف نتیجہ جا سکتا ہے دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں اور ہم اپنے طرف سے پیشین گویاں کرنا شروع کر دیں کہ معاملہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف دیتا ہے ہم اپنے نمکتہ سکتے ہیں نظیر لگاری صاحب سے ایک بر پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے ان کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں آ پا رہی ہے لگاری صاحب کنٹیریو کیجئے گا جی میں آز کر رہا تھا کہ سنیتات کونسل کو سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ رہنا چاہیئے تھا کہ خود اس نے الیکشن لڑا جب الیکشن لڑا تو ان کے سربراہ نے کس نشان پر الیکشن لڑا کیا اپنی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑا یا نہیں لڑا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے خود کتنی سیٹی لی ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہاؤس کا کتنا پروپورشن ہوگا جس کی وہ نمائنگی کے لیے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے اندر ایک پارٹی آگئی تو پھر وہ اپنے آپ کے ماضی سے تعلق ختم کرے اگر وہ پی ٹی آئی تھی یا وہ پی ٹی آئی ارکان تھے تو اب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یا تو ایک بات کریں نا کچھ لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے چیرمن بھی ہیں اور سنی تاعت کانسل کے رکن بھی ہیں اور پی ٹی آئی کرکان اسمبلی بھی ہیں اور سنی تاعت کانسل کے طرف سے کوڑ میں بھی موجود ہیں ملہا اس طرح کی دو عملی جو ہے وہ آپ کو کیا نتائج دے گی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں شمال کی کی سنی تاعت کانسل میں شمولت کا فیصلہ حاصل نے کیا سوچ کر کیا تھا ان کی پارٹی موجود تھی پی ٹی آئی کو الیکشن لنے سے انتخابی نشان دینے سے انکار کیا گیا تھا چونکہ وہ بطور پارٹی کے اس نے اپنے پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے جب پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے تو ان کو نشان نہیں ملا لیکن اس کے بعد بطور پارٹی کے وہ موجود ہے اب بھی موجود ہے تو الیکشن لنے کے بعد انہیں اپنے پارٹی میں ہی شامل ہو جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور پی ٹی آئی ہماری پارٹی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک آزاد الیکشن لڑا لیکن پی ٹی آئی ہماری جماعت ہے تو پی ٹی آئی میں جانے کی وجہ انہیں سنیتات کاؤسر گرا لی کہیں پر واضد المسلمین گرا لی پھر پہلے جماعت اسلامی کے بعد جا رہے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہے گی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بلکل جو آپ فرما رہے ہیں یہ کچھ سیاسی غلطیاں ہیں اور کچھ کچھ قانونی غلطیاں ہیں جو کہ وہ کر بیچے ہیں اب آپ کو لگتے ہیں کہ جس طرح سے کیسز پر سماعت چل رہی ہے یہ قانونی غلطیاں اب انہیں آگے چل کر بھگتنا پڑیں گے کیونکہ اب تو جو فیصلہ آئے گا اس کو تو تسلیم کرنا ہوگا ہر صورت نہیں بات یہ ہے کہ فیصلہ سپریم کورڈ اور کیا دے گی اس کے علاوہ کیا دے گی کہ سنی اتحاد کانسل میں کیا سیٹیں حاصل کی کیا اپنے نشان پر الیکشن لڑا ہے کیا انہوں نے کوئی سیٹیں حاصل کی یہ تو لوگ آ کر شامل ہو گئے اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی ہیں ادھر پی ٹی آئی کی ہیں انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے ہیں اور جو لسٹیں ہوتی تھی مخصوص نشستوں کی وہ آپ کو الیکشن سے پہلے دینی ہوتی ہیں یہی بات تو ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی کانون میں نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ یہی پریکٹس ہے اصل میں پریکٹس ہی آگے چل کر کانون بنتا ہے یہ جب الیکشن کمیشن کے پاس آپ کے لسٹیں دینی ہوتی ہیں خود ہم کہتے رہے تھے ہم نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ بھئی اپنی لسٹنز جمع کرا دیں آپ آپ جا کر اپنی لسٹنز اچھا آپ نہ جمع کریں الیکشن میں پبلک تو کرتے ہیں پی ٹی آئی نے وہ نشستیں پبلک بھی نہیں کی تھی لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ جناب ہمیں ان لوگوں کو ناملت کرنا چاہتے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے وہ تک نہیں کیا اب تک بھی انہوں نے کوئی وہ نہیں دیا جمع کرائی ہے کہ جناب ہم ان لوگوں کوئی چاہتے ہیں کہ کانونیابو اپنے کوئی فیرس جاری نہیں کی تھی تو اب جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں سیٹے دی دی جائیں اور ہم الیکشن لڑیں نہ لڑیں ہمارا انتخاب نشان ہو نہ ہو ہم جس پارٹی میں چل جائیں اس پارٹی کو سیٹے منتقل کر دی جائیں تو ایسا کانون میں تو کوئی نہیں لکھا ہے کہ اس طرح سے ہو جائے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب ایک اور اہم معاملہ بھی ہے آپریشن عظم استحقام کے حوالے سے جہاں نیشنل ایکشنل پلان پر ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کے دستخط بھی موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ سوالے سے کام ہو رہا ہے تو پھر پاکستان تیرے کے انصاف مخالفت کیوں کر رہی ہے اس معاملے پر بھی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نہیں مطلب وہ ہمیشہ معاملے کو الجھانا اور اس کے اندر اپنے تائش حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ان کا طریقہ کار یہ ہے اور غیر سیاسی اقدمات ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی اقدمات کی ہیں انہیں غیر سیاسی اقدمات کی ہیں وہ اپنی ہر چیز سے ہر چیز کو پردھیں وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے تو اس لحظت نہیں جلتا ہے اچھا لیکن نگاری صاحب جو آپ نے بھی کہا نا کہ معاملے کو سیاسی طور پر بھی اپنے میں استعمال کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تیرے کے انصاف کل اصف قیصر صاحب پاکستان تیرے کے انصاف کے سینے رہنما ہیں ایک ٹی وی پرگرام میں یہ کفضل کو کرتے ہوئے نظر آئے کہ علی مین گھنڈاپور صاحب سے جب اپیکس کمیٹی کے حوالے سے بات ہوئی تو اجلاس کا اجنڈا ضرور بتایا گیا لیکن صوبے میں کن علاقوں میں کن جگہوں پر یہ آپریشنز کیے جائیں گے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کس قسم کی جو حکمت عملی ہے وہ عمل ملائے جائے گی اس کے بارے میں جو ہے وہ اعتماد بھی نہیں لیا گیا پاکستان تیرے کے انصاف یہ موقف اپنا رہی ہے نہیں تو کیا ان کو پہلے نتائج بھی پہلے بتا دی جائیں کہ یہ نتائج بنا مانگ ہوئے آپ نے کاروے بھی پہلے بتا دیں کہ یہاں سے یہ کاروے ہونی ہے تاکہ آپ جا کر بتائیں کہ یہ کاروے ان علاقوں میں ہونے جائے تاکہ وہاں سے بھاگ جائیں آپ کیا مطلب ہے نتائج بھی پہلے آ جائیں گے ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا اس سے نتائج پہلے مانگ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپریشن ایک ایسی حالت میں ہو رہا ہے جب بین لکمہ میں طور پر ہمیں سورتہال کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑے چین کے جہان کا تحفظ حاضر نہیں ہے اور یہ انہوں نے اللہ کر وہاں سے یہاں بسائے تھے اور ان لوگوں کو یہاں آباد کیا تھا ان علاقوں میں وہ علاقوں میں شورش پوٹ پڑی ہے وہاں پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے جب یہ بلایا تھا ان لوگوں کو تو پھر کس کا معلوم نہیں ہے محمود خان صاحب وزیر اللہ تھے وہ خود بھتا دیا کرتے تھے اب وہ بھتا دے رہے تھے وزیر اللہ تو ہو کر بھتے دے رہے تھے تو باقی عام آدمی کا کیا حالت ہوگی عام کاروباری شخص کیا کرے گا لیکن ایسے میں اے این پی اور جی ایو آئی فے وہ بھی خاصی ریزسٹنٹ شو کر رہے ہیں وہ کل آپ نے مولانا کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی وہیں فرما رہے ہیں کہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے پھر آگے سیاستدانوں کو بھگت نہیں بڑتی ہے نہیں میں آپریشن کا حق میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ہم نے آپریشن کے منفی نتائج ہم نے ضرور بھگتے ہیں ہمیں اندادہ ہے اس کا اور ماضی کے جو آپریشن ہوئے وہ کامیاب بھی ہوئے آپریشن راہے نجات کامیاب ہو سوات میں پھر کیا ہوا جن ملزمان کو پکڑا گیا تھا وہ مسلم خان جو چوراہت پر لڑکی کو لٹا کر اس کے اوپر ہنٹر مار رہا تھا یا ہنٹر مروا رہا تھا وہ کہاں ہے آپ پھر بتاتے کیوں نہیں ہیں اور وہ جو گرفتار ہوئے تھے وہ کہاں گئے تھے پھر سانہ اے پی سی کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے تھے جن لوگ انہیں ٹی وی پر ویڈ کر اعتراف کیا تھا کہ جی ہاں ہم نے یہ واقعہ کرائے تو وہ کہاں گئے ان کے خلاف کیا کروئے ہوئے آپریشن ہوتے ہیں آپریشن ضرب عذاب ہوا آپریشن دادل پسات ہوا پھر نتائج کیا نکلے وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے خلاف کون سا ٹرائل ہوا کون سا مقدمہ چلا آپ ان فوجی عدالتیں بنوائیں صرف ان لوگوں کو سزائن دیں گئی جن لوگوں نے پرویز میں مشراب کر حملے کیے تھے داکہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جن لوگوں نے جو ہے مسلسل قانون شکنی کیا جن لوگوں نے علال احران اپنے آپ کو کہا کہ ہم ان واقعات کے پیچھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آرام سے وہ معلوم ہوا کہ ملک میں ہی نہیں ہے وہ ملک سے چلے گئے ہیں اعتراب کیا آپ کے ٹی وی پر پیٹ کر وہ ملک میں ہی نہیں ہے اس وقت تو ایسی صورتیات میں لوگوں کا یہ شک تو پیدا ہوتا ہے کہ اس آپریشن کیا کہنا تو یہ نکلے گا ٹھیک ہے لگن لگاری صاحب پھر جو ابھی موجودہ سیچویشن لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر عالمی دنیا کی طرف سے بھی پاکستان پر پریشر ہے کہ جو دہشتگردی کے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم سپیسیفکلی چائنہ کی بھی بات کریں تو وہاں سے بھی ریزرویشن سامنے آ رہے ہیں کہ جب تک سیاسی استحقام ہوگا جب تک یہ دہشتگردی کے جو واقعات ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا بہت سے ایسے چائنیز ہیں جن کو پھر نشانہ بھی بنایا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وقت کی سب سے ہم ضرورت ہے یہ شارڈ آنسر دیجئے گا نہیں آپ ظاہر ہے آپ کو اپریشن کی طرف جانا ہے لیکن اپریشن نتیجہ خیز ہونا چاہیے اپریشن اون ٹارگٹیڈ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو دہشتگردی کر رہے ہیں اور اس کے اور مائلج نہیں ہونا چاہیے بلکل یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہی کو ٹارگٹ کیا جائے اور انہی کا کلہ کمہ کیا جائے بہت شکریہ سینی تیزیقان عزیل اغیر صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے انہازین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ